چائنہ کے ہوئے پروونس میں موجود یہ ہے ہم انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم دو ہزار تین سو میٹر کی لمبائی اور ساڑ فلور کی بلڈنگ جتنا اونچا یہ دا گورجز ڈیم چائنہ کی لمبی ریور کے پانی کو رو کے بیٹھا ہوا ہے دوستو چھ ہزار کلو میٹر سے بھی زیادہ لمبی یینگسی ریور چائنہ تو چائنہ مگر ایشیا کی بھی سب سے بڑی ریور مانی جاتی ہے یہ چائنہ کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنہ کو کروس کرتی ہوئی شنگائی کے قریب ایسٹ چائنہ سی میں جا کر گر جاتی ہے دوستو نائنٹین الیون میں شدید بارشوں کی وجہ سے اس ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں سیلاب آ گیا تھا اس خوفناک سیلاب نے کم از کم دو لاکھ لوگوں کی جان لے لی اور کئی لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا تھا اس ٹائم چائنہ کی حالت ویسے بھی بہت خراب تھی ہر ملک اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تھا اور کئی ملکوں نے اس میں اپنی کالونیز بھی بنا لی تھی اس واقعے کے بیس سالوں بعد نائنٹین تھرٹی ون میں ایک بار پھر یینگ سی رور بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گیا اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا لیکن کچھ اندازوں کے مطابق اس نیچرل ڈیزاسٹر میں بیس لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئیں اتنی زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یینگ سی ریور پر سیلاب کا سلسلہ تھم نہ سکا یہ سیلاب کا سلسلہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس ریور میں بڑھتا ہی جا رہا تھا اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے چائنہ کے پاس صرف ایک ہی آپشن موجود تھا کہ یینگ سی ریور کے پانی کو روک کر یہاں ڈیم بنایا جائے لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا اتنی بڑی اور وائلڈ ریور کو تھامے رکھنے کے لیے چائنہ کو کیا کچھ بڑا پلان کرنا تھا تری گورجز ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی جس پہ ایک وقت میں چالیس ہزار ورکرز کام کرتے تھے پورے سترہ سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح فنکشنل ہوا یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ کا سٹرکچر بھی ہے اس میگا سٹرکچر میں دو کروڑ اسی لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اتنا زیادہ کنکریٹ اگر سویڈزل لینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سویڈزل لینڈ دو فیٹ کنکریٹ کے نیچے چھپ کے دھس جائے گا کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنے زیادہ پانی کو سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن تک سلو ہو جاتی ہے ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گورجز ڈیم ارتھ کی روٹیشن کو 0.06 مایکرو سیکنڈ تک سلو کر دیتا ہے یعنی ہماری ارتھ بر صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 مایکرو سیکنڈ بڑا ہو جاتا ہے بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر تو نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکیں لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی ایک چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک سلو کر دیتی ہے اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی اتنا ہی ٹھیک تھاک ہوا ہوگا چائنیز گورمنٹ نے 3 گورجز ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل 32 بلین ڈالرز کا خرچہ کیا تھا حیرت انگیز طور پر 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل جی ڈی پی 3 گورجز ڈیم کی کاؤس سے بھی کم ہے سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائنز جنریٹرز لگائے گئے ہیں جو کل ملا کے 22,500 میگا وارٹ الیکٹرسیٹی بناتے ہیں پانی کا پریشر ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لگا جنریٹرز 700 میگا وارٹ الیکٹرسیٹی پروڈیوز کرتا ہے جہاں ڈیم بنانے سے ڈاون سٹریم فلٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہیں اس سے بننے والی الیکٹرسیٹی چائنہ میں 6 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر اس کا کمپیریجن دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے اٹائپو ڈیم میں انسٹال کیا گیا یہ پاور پلانٹ جس کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی 3 گورجز ڈیم کے قریب ترین بھی نظر نہیں آتی اپنی بڑھتی ہوئی ایکانومی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چائنہ کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے اگر دنیا کے ٹاپ ٹونٹی جائنٹ پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو اس میں سے تو صرف نو چائنہ میں ہی موجود ہیں اس دیو ہیکل ڈیم کو بنانا چائنہ جیسی کنٹری کے لیے بھی انتہائی ٹف ٹاسک تھا اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے سو سالوں سے چل رہا تھا لیکن چائنیز سیویل وار اور پولیٹیکل اتل پتل کی وجہ سے اس کا پلان ڈیلے ہی ہوتا جا رہا تھا نائنٹی نائنٹی فور میں جب اس کی کنسٹرکشن آخر کار سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت کریسزم فیس کرنا پڑا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے دس لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے تھے یینگ سی ریور کے کنارے جتنی بھی پاپیلیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری اور بہت مشکل ٹاسک تھا آج بھی پندرہ سو سے زیادہ چھوٹے بڑے گاؤں اسی ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں اگر سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ ریور نائنٹی نائنٹی فور سے پہلے کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی تھی پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا یہ لیول ڈیم بننے کے بعد بہت زیادہ بڑھنے والا تھا ٹھیک اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 2300 میٹرز لمبی اور 181 میٹرز اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یینکسی ریور کے پانی کو روکا گیا سیٹلائٹ ایمیج میں بھی آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹرز تھی لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹرز تک پھیل گئی پر سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے رستے کو بلوک کر کے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا پانی میں کسی بھی سٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا یینکسی کے ریور میں آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کے لیول کو آہستہ آہستہ اس ریور سے بھی اوچھا کر دیا اب چونکہ پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے تو اس ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچی ہوئی سائٹ سے نکلنے لگا جب پتھروں سے بنا یہ کوفر ڈیم اچھی طرح سے سوک گیا تو اس میں ڈیم کی والز کے دو پورشن بنائے گئے اور اب باری تھی تیسرے پورشن بنانی کی جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا رستہ روکنا پڑا بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے اس کوفر ڈیم کو بنایا گیا اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے دو پورشنز کے ٹینلز سے گزار کر اس کو بنایا گیا تری گورجیز ڈیم کی بنیاد کو پکا رکھنے کے لیے اس میں سپلوے گیٹس بھی لگائے گئے تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے اوور فلو کرنے کے بجائے اس پلوے گیٹس سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم روور میں گرتا رہے فلڈ کنٹرول اور بجلی بنانے کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یینگسی ریور پر شپنگ لائن بڑھانا بھی تھا جہاں تری گورجیز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لوکس لگائے گئے تھے تو وہیں یہ دنیا کا وائد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹس بھی لگائی گئی تھی جہاں دوستوں یہ لفٹس شپس کو سو میٹر کی اونچائی تک چڑھانے میں مدد کرتی ہیں کیونکہ اس ڈیم کی ایک سائٹ پر پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے سو میٹر اونچا ہے تری گورجیز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں وہیں اس نے چائنہ کے سر پر خطرے کی گھنٹی بھی بجائی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو قدرت کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑے گا گلوبل وارمنگ اور کلائمنٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تری گورجیز ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹر سے بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول اس میں 164 میٹر تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ڈیم میں پانی بھرنے کی اسپیٹ پچاس ہزار کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے لیکن اس میں پانی نکلنے کی اسپیٹ صرف 38,000 کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ چیز اس ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بھی بڑھا دیتی ہے بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا ایک عام سی بات ہے کیونکہ آج تک کافی ڈیمز ڈیمیج ہوئے ہیں تقریباً 114 ڈیمز کا فیلیر اب تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے جن میں جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا نقصان بھی چائنہ کے دو ڈیمز کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا 8 آگسٹ 1975 کو چائنہ کی ہیننن پروونس میں بنا ہوا بینکیاو اور شیمتن ڈیمز ضرورت سے زیادہ بارش پڑھنے کی وجہ سے پانی کے لیول کو برداشت نہیں کر پائے اور وہ ٹوٹ پڑے لاکھوں میٹرز پانی کچھ سیکنڈز میں آس پاس کی بستیوں کو نگل گیا اس حادثے میں جہاں دو لاکھ چالیس ہزار انسان موت کی نیند سوئے وہیں ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنے گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا سری گورجیز ڈیمز جو ان ڈیمز سے کہی زیادہ بڑا ہے اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا حادثہ کہلائے جائے گا امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو میں